بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پیارے ساتھ لوگ ایسی ٹیوڈ آف انفرومیشن ٹیکنالوجی تکواری میں پرکے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوشن دید آج کا مارا لیسن ایڈاپ فوٹو شاپ کے بارے میں ہے فوٹو شاپ اڈیٹنگ پرگرام ہے یہ اور اس کے اندر ہم فوٹو کو آڈیٹ کرتے ہیں رکھتے ہیں اپنے لیسن کے طرح افتار کرتے ہیں فوٹو شاپ ایک سیٹ کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور گرافک ڈیزائننگ کا ہی ایک پروگرام ہے فوٹو شاپ فوٹو شاپ کا آج باقاعدہ سے ہم شروع کریں گے اور آج کا فوٹو شاپ کا انٹروڈکشن ہے فوٹو شاپ ایک بہت امپارٹنٹ ٹیکس فوٹو اڈیٹنگ پروگرام ہے انہی سو اسی میں اس کی اسٹری کو تھوڑی سی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو انہی سو اسی میں امریکہ کے اندر دو امریکن بائیون تھامس اور جوہن نے ملکا اس پروگرام کو بنایا پھر تھامس نے اس کا نام رکھا ایمیج پرو تو اس نام سے پہلے کوئی اور کمپنی کام کر رہی کر رہی تھی پھر اس نے ان دونوں نے اس کا نام چین کر دیا اور نام چین کر کے اس کا فوٹو شاپ رکھ لیا اور اس دوران جوہن جو دوسرا بائی تھا سیلیکون والی کے اندر سفر کر رہا تھا اور وہاں ایک کانفرنس میں بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ کمپنیوں کے ہیڈز آئے ہوئے تھے کوئی کانفرنس ہو رہی تھی جس کے اندر بڑی بڑی کمپنیوں کے ہیڈز یعنی ان کے جو مالکیں آئے ہوئے تھے ان کو فوٹو شاپ اس نے ان کو فوٹو شاپ دکھایا وہاں پر ایڈاب کے ڈریکٹر روسل بروین بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کے لسنس کو خریدنے کا فیصلہ کیا جو ایڈاب کے ڈریکٹر تھے روسل براؤن انہوں نے اس کے لسنس کو خریدنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد اس کمپنی نے اس کے نام ایڈاب فوٹو شاپ رکھ لیا اور اس کا پہلا وارین 1.0 کو انیس سو نوہ میں اجاز کیا ایڈاب ایک کمپنی کا نام تھا اور اس پر اس کا نام ایڈاب فوٹو شاپ رکھا گیا ابھی کچھ اس کے جو وارین ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ دیکھیں یہ پہلا وارین 0.97 انیس سو ستاسی میں آیا پھر 1.0 اس طرح چلتے چلتے دیکھتے جائیں 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 پھر CSI آ گیا دوزار تین میں CSI چلتا رہا کافی عرصہ 0.0 CSI 2.9.3 4.5 CSI 6.0 سی سی پھر آ گیا دوزار چودہ میں دوزار چودہ میں سی سی آ گیا اور دوزار چودہ سی سی ون پھر سی سی دوزار چودہ میں یہ سی سی کا تیسرا ورین نکالا ہے انہوں نے دوزار چودہ میں یہ پھر اس کے بعد سی سی دوزار پندرہ پھر سی سی آگے میں نے ایڈ نہیں کیا سی 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 سترہ ہے سی سی دوزار انیس ہے تو یہ لیٹس ورین جو ہے وہ چلتے رہے آگے فوٹو شاپ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل مزید میں بتانا جاتا ہوں آپ کو فوٹو شاپ ایک ایمیج ایڈیٹنگ سافٹ ویر ہے اور یہ ایک پکسل بیسٹ راستر گرافک ایڈیٹر ہے پکسل بیسٹ اور راستر کے بارے میں میں آپ کو پہلو بھی بتا چکا ہوں کہ راستر اور ویکٹر دو لدہ سے پروگرام ہوتے ہیں راستر جو ہوتا ہے یہ پکسل بیسٹ مطلب یہ سیل بنے ہوتے ہیں خانے بنے ہوتے ہیں پکچر کے اس کے اوپر پکچر بنتی ہے تو ویکٹر جو ہوتا ہے وہ لائن ٹو لائن پاتھ بنتا ہے جیسے کورول اور الیسٹریٹر جو ہے ویکٹر بیسٹ پروگرام ہے فوٹو شاپ جو ہے راستر بیسٹ پکسل بیسٹ پروگرام ہے گرافک سے ڈیٹر ہے اور آج کے دور میں بہت بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے ویب سائٹ کا ایمیج اس کے اندر تیار کیا جاتا ہے اور ویسٹنگ کارڈ بنانا ہو پی ایس ٹی سٹینڈ فار فوٹو شاپ ڈاکومنٹ ایک پی ایس ٹی فائل کی زیادہ سے زیادہ ہنچائی اور جڑائی تیس ہزار پکسل ہوتی ہے اور اس کی لیند کی آج دو گیگا بیٹس اور پھر پی ایس ٹی سٹینڈر فار فوٹو شاپ بیگ اس فائل کے زیادہ سے زیادہ ہنچائی چڑائی تیس ہزار پکسل ہوتی ہے اور اس کی لیند کی آج چار گیگا بیٹس ہے آپ اس کو ایڈا فوٹو شاپ ڈاٹ کام سے ڈاونلوڈ کر سکتے ہیں فوٹو شاپ کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پر مینیو ہوتی ہے اس کو میں فوٹو شاپ اوپن کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فوٹو شاپ اوپن کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ کچھ تعریف تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں تو فوٹو شاپ ایڈاپ کمپنی کا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد ہم یہاں پر فوٹو شاپ کو اوپن کر لیتے ہیں اگر ہم یہاں پر ایک نیو فائل اپنے فائل باقی ڈیٹیل ہم ڈسکس کریں گے آگے فوٹو شاپ کو جب اوپن کریں گے ہم سی سی ورین یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو سی سی دو در سترہ میں یوز کر رہا ہوں بڑی مشکل سے اس سسٹم میں چل رہا ہے بھر چلو ہم چلاتے ہیں اس کو تو یہاں پر یہ اس کے منیوز بار ہیں اس کے بعد یہ اس کو پروپٹی بار یا اپشن بار بھی کہتے ہیں یہ ٹول بار ہیں اور یہ اس کے پیلٹس ہیں جس کے اندر کلر لائر بڑی لمبی چوڑی چیزیں ہیں ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے کیا ہوتا ہے اس کو ڈاکٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑا سا انٹرڈکشن ہاں جب آپ نے آپ کو بتانا تھا کہ فوٹو شاپ فوٹو شاپ بیسکلی بہت ایزی اور آسان پروگرام ہے اگر آپ اس کو سیکھیں تو اتنا مشکل نہیں ہے کچھ لوگ اس کو سنتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے کورل کورل ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے پر فوٹو شاپ ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے تو ہم نیکس ٹوریل میں پڑھیں گے آج ہمارا صرف انٹرڈکشن تھا کہ فوٹو شاپ کیا ہے اور اس کے اندر بیسکلی ہم کسی بھی فوٹو کو ایڈڈ کر سکتے ہیں ایک فوٹو ہم نے منایا اس کا بیگرونڈ چین کرنا یہاں پہ آکے آپ اس کو کٹنگ کر کے کسی دوسرے بیگرونڈ پہ لگا سکتے ہیں اس کا اگزیسٹنگ بیگرونڈ چین کر سکتے ہیں اس کی سیلیکشن کر کے اس کو دائمے موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فوٹو کے اوپر جو ہے فوٹو اور اس کے بعد اس کے اندر بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہیں ساری چیزوں کو اگر ڈسکس کرنا شروع کریں اس پہلے انٹرڈکشن کا مقصد یہ ہی تھا کہ کچھ ہم اس کی بیگرونڈ اسٹری کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کچھ اس کے ورین کے بارے میں ہم نے بتایا آپ کو اور پھر یہ ابھی کہاں سے چلا اور کہاں پہنچ گیا تو انشاءاللہ ہم نیکس ٹوریل میں اس کی ڈیٹیل سے بات کریں گے آج کا جو ہمارا انٹرڈکشن تھا پہوٹ فوٹو شاپ وہ یہ ہی تھا کہ ہم نے اس کو کیسے جو ہے وہ جو ہے اس کا طرف کیا ہے وغیر وغیرہ تو کہاں پہ یوز ہوتا ہے فوٹو شاپ اور کورل دو گرافک ڈیزائننگ ایک بہت بڑے پروگرام ہیں اور اگر دونوں پروگرام آپ کو آتے ہیں اچھے طریقے سے تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ بکھے نہیں مار سکتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کسی کے پاس ہونر ہو تو وہ ہونر اس کے پاس جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ کما کے ٹیکنیکل ہونر جو بھی ہوتا ہے وہ انسان کو بکھا نہیں مانے دیتا آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں اور کام کر رہے ہیں اور پیسے کمائیں اور روزی روٹی چلائیں اس حوالے سے ویب ڈیویلویمنٹ کے اندر ویب ڈیزائننگ کے اندر ویب ڈیویلویمنٹ نے فوٹوشاپ تو رغی شاپ است عقل نہیں ہوتا لیکن ویب ڈیویلویمنٹ نے فوٹوشاپ بہت امراف نہیں ہے اندر ہم سلایڈر بناتے ہیں اندر بتاپ شاپ اندر وہ ویب سائٹ ہوتی ہے اور زیادہ جو اس کا مین کام ہے وہ یہ ہے کہ فوٹو ایڈیٹنگ ہے کہ فوٹو ایڈیٹنگ کے والے سے پوری دنیا میں اگر سب سے بیسٹ کوئی اچھا پروگرام ہے تو وہ فوٹو شاپ ہے تو فوٹو شاپ کے اندر کام جب آپ کریں گے تو آپ کو بڑا انٹرسنگ محسوس ہوگا اور اتنا مشکل نہیں ہے انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ ہم چلتے رہیں گے اور اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس کا پتہ چلتا رہے گا تو یہی بس اس کا انٹرسنگ سا فوٹو شاپ کے والے سے مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی جو مین میں چیزیں آپ نے بتانی تھی زیادہ زیادہ اس کا پریکٹیکل ہی ہم کریں گے اور نیکس سٹوریل سے ہم دیکھیں گے اس کی فائل اوپن اور غیرہ غیرہ سارا کچھ چیزیں کیسے کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو آج کی جو انٹرسنگ ویڈیو ہے اس کے بارے میں سمجھ آئی ہوگی آج کا ٹوریل اگر آپ بچھا لگا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور بیل آئیکن پیو پر لازی کلک کریں تاکہ ہر آنے ملی نیوڈیو آپ کو ملتی رہے اور آج کے ٹوریل میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹوریل میں تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ دلالہ کامینا سرو اللہ آپ کو موسیقی موسیقی